بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات جناب امیر مقام صاحب مشیر حکومت پاکستان جناب آہد خانچیمہ صاحب مشیر حکومت پاکستان جناب کیپٹن صفدر صاحب محترم چیف سیکٹری کی پی آئی جی پولیس کی پی اور توڑ گڑ کے میرے عظیم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے السلام علیکم اور آپ کا شکریہ بہت شکریہ کہ آج صبح یہاں پہ جب میں وہاں سے چلا تو پتہ چلا کہ بڑی بارش ہوئی توفانی بارش تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ آپ سے ملاقات منظور تھی تو یہاں پر آج سے آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ جو بزرگ اور بھائی تشریف فرمائے ہیں آپ نے آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے آپ نے حجرت بھی برداشت کی قربانیاں بھی دیں تربیلہ ڈائم کے حوالے سے آپ نے اپنی زمینیں بھی پاکستان کے لیے قربان کر دیں یہ بہت بڑی یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے آپ کی اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان بنتبق آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد عاظم کی عظیم قیادت میں اس تحریک میں آپ کے بزرگوں کی بہت شاندار کامش شامل ہیں قربانیاں شامل ہیں خون شامل ہیں تو میں آج اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے ہوں جن کے عبا اجداد نے پاکستان کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں کے پی پاکستان کا ایک خوبصورت ترین صوبہ ہے اور یہ سارا علاقہ ہزارہ ڈیویجن ہو مالکن ڈیویجن ہو یا دوسرے علاقے ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پہاڑ دیئے ہیں خوبصورت لوگ دیئے ہیں بڑے جری بہادر قوم ہے یہ کے پی کی اور دریا دیئے ہیں آپ کو بہت شاندار زمینیں دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہیتر سال میں پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری خلوصی دل کے ساتھ اگر پہیتر سال میں کاوش اور کوششیں کی جاتی ہیں تو پاکستان کے سید پاکستان کے سمیت کے پی بہت ترکی آفتہ صوبہ ہو گیا ہوتا پاکستان اقوام عالم میں بہت ایک ترکی آفتہ خوشحال ملک ثابت ہوتا بدقسمتی ہے کہ ماں سوائے بہت مقصر عرصوں میں جن میں نواز شریف کا سنیرہ دور شامل ہے اور چند دوسرے بہت مقصر جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو موقع ملے بدقسمتی سے ہم نے منحسل قوم اپنے ان بزرگوں کا ان شہیدوں کا احترام نہ کیا جنہوں نے پاکستان کی آبیاری کے لیے اپنے خون دی گیا لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ گرانے ہندوستان کو چھوٹت اس خطے کی طرف آئے یہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک ایسا ملک خداداد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہر فرد کو اس کی محنت اس کے قابلیت کے مطابق اس کو معاشرے میں مقام ملے گا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور ہوا کیا سفارش اور اقربہ بروری رشوت یہ سکہ رائج الوقت بن گیا اور آج میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ وہ لاکھوں شہید ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لئے ہمیں اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں جو وقت گزر گیا اس کو پر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اس کے لئے ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ پوری اس ملک کی سیاسی قیادت جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا شرط اول یہ ہے کہ ہم اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس کا حکم ہے میرے بزرگو اور بھائیو حضرت قائد عاظم نے ہمیں یہی سکھایا قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحسنہ کو دیکھیں اس کا یہی پیغام ہے حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے تو اس خواب کو پورا کرنے کے لئے عملی تعبیر کے لئے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت امانت اور دیانت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر کرزے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو کرز دیں گے انشاءاللہ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں میں آج جہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلیکاپٹر پر چاروں طرف نظر دڑائی سرسبت پہاڑ اور پہاڑوں کے چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے تربیلہ ڈیم بھی میں نے دیکھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں اتا کی ہر چیز مہیا کی ہے آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگ اور جوان ہیں پورے پاکستان میں پھیلے ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سائنٹیز ہیں فوجی ہیں اور انجینئرز ہیں پولیٹیشنز ہیں سیاستدان ہیں ریاضی کے تاریخ کے ماہر ہیں کسی چیز کی کمی نہیں کمی صرف ایک چیز کی ہے وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی ذرخیص ہے پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک ان سے آگے نکل جائے گا میرا یہ ایمان ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شیر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلدارِ ہستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلدارِ ہستی میں تو کانٹوں میں زندگی کرنے کی خو کر لے اور نہیں یہ شان خودداری اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے کوئی زیبے گلوں کر لے اور پھر یہ شیر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس حجوم میں کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہیں سے نکلے گا تو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور سرکاری افسروں آپ سب ایک قبیلے کی حصے ہیں ایک قوم ہیں پشتون ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچ ہو اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قوم ہیں مصب ہوں سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں اس کے لئے آپ جانِ نچابر کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سیڈر میں ہوئی پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دور رہی ہے اور انتہائی انتہائی سبر کے ساتھ وہ اپنے پرمن اتجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس قبی حرکت کی مضمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے آج قومی اسلامی کبھی اجلاس وہاں پر بھلایا ہے جوائنٹ اپنے جو پارلمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بحرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں وغیر نہ پوری ملت اسلامیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی اور کسی کو یہ کسی کو یہ مضموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل تو میرے بزرگوں اور میرے انوجوان ساتھیوں میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کرنے چاہتا ہوں مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے دھائی سو کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اب بتائیے میں اپنی بیس ساتھ بے خبری کی معذر چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پہتر سال گزر گیا چلو پہتر سال نہ سہی پچھلے پندرہ بیس پچیس تیس سال میں یہ پل بننا چاہیے تھا تاکہ دھائی سو کلومیٹر جو کوئی میرا خیال ہے کم سے کم پانچ گھنٹے کی مسابت ہوگی پٹرول خرچ ہوتا ہوگا پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دھیائیوں میں جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں اور پھر وقت وقت تو انگریزی کا وہ محابرہ ہے کہ time is money وقت جو ہے وہ دولت ہے اگر آپ وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو آپ سو نہ بنا سکتے ہیں تو یہ دھائی سو کلومیٹر کا جو فاصلہ اگر یہ پل بن جائے تو صرف ایک کلومیٹر رہ جاتا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیکے دار کو یہ دیں وہ چوبیس گھنٹے کام کرے انہوں نے کہا کہ تین سال میں بنے گا میں نے کہا نہیں ایک سال میں بننا چاہیے اور اس کے لیے وفاقی حکومت پوری مابنت کے لیے تیار ہوگی میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی آپ ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشابت میں رہوں گا اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیکے دار لے کے آئیں گے جو چوبیس گھنٹے کام کر کے یہ تین سال کے بجائے ایک سال میں اس کو مکمل کرے گا تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا اور میں جب ایک سال کی بات کرتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا میرا دس سال کا اپنا حکیر تجربہ ہے پنجاب میں بے شمار اس طرح کے منصوبے جو کہ ماضی میں کئی کے سال لگ جاتے تھے وہ چند مہینوں میں مکمل ہوئے تو اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ انتظامیاں پوری دل جمعی سے یہ کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ منصوبہ تین سال میں نہیں ایک سال میں بنے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالی نے چاہا اس وقت خدا تعالی کو منظور ہوا آپ کی دعاوں سے تپر انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اگلے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کا افضادہ بھی یہاں پر آکے آپ کے ہاتھوں سے کروائیں گے انشاءاللہ میرے بزرگو بھائیو اس کے علاوہ عزیلہ توڑگر اور بنیر کے درمیان سڑک کا بھی ایک منصوبہ اس کا میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے اور ایک سرنگ کا بھی جو بنیر اور اور کڑ کر جو سرنگ ہے جو سواد کو ملاتی ہے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے یہ تینوں منصوبے ملا کے تقریباً یہ تقریباً ستارہ اٹھارہ ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں کیپٹن سفدر صاحب نے اور امیر مقام نے اپنی یہاں پر ابھی تقریب اپنی تقریب میں مزید یہاں پر مطالبات رکھے لیکن جو بین الظلعی جو منصوبے ہیں ان کی اپنی اہمیت لیکن زلعے کے اندر عوام کے قصبے اور شہر کے اندر عوام کے مسائل اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو پھر بڑے منصوبے جس کا زیادہ وسید دارہ ہوتا ہے اس کا فائدہ تو ہے لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو اپنا ٹھیک کرنا سیدھا کرنا یہ آپ کا اور میرا ہم سب کا ایک ایک ملی فرض ہے اس حوالے سے جو یہاں پر ڈیمانڈز پیش کی گئیں یقیناً وہ سبی کی سبی انتہائی جائز ہیں اور ہونی چاہیے لیکن چند کم ہیں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مزید انشاءاللہ اعلان کریں گے ایک تو دانی سکول کا میں یہاں پر اعلان کروں دانی سکول کا انشاءاللہ دانی سکول کا اس کی بنیاد میں نے پنجاب میں رکھی تھی دوزار آٹھ دس سے اور وہاں پر درجنوں دانی سکول بنائے اور وہاں پر کون تھے یتیم بچیاں یتیم بچے غریب گرانے کے بچیاں اور بچے جن کے پاس وہ بہت ذہین بہت فتین مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے مہباب کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں اور عمراء کے بچے اس ملک میں چاہے پشاور ہے چاہے کراچی ہے لاہور ہے کوئٹہ ہے وہ بڑے بڑے اعلی سکولوں میں ان کو داخلے ملتے ہیں بڑے بڑی اعلی یونیورسٹیوں میں اس لیے کہ ان کے پاس حلال کے پیسے ہیں یا دوسرے وسائل سے پیسے ہیں جو غریب اس ملک میں کروڑوں بستے ہیں جو عظیم پاکستانی ہیں فجر کے وقت اللہ تعالی کے حضور جھکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں رزق حلال کے لیے وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے بیمار بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ تین سو روپے میں سے میں کیا کروں گا میں دوائل آکے دوں بیمار بچی کے لیے یا بیٹے یا بیٹی کی کتاب لے کے آؤں تو دانش سکول ہم نے بنوائی تھے پنجاب میں مجھے یاد بھی یاد ہے ایک بچی وہ رحیم یار خان کے دانش سکول کی بچی تھی اس کو میں نے جب میں ماں پر گیا تو میرے پاس بیٹی آئی میرے پاس تو اس نے کہا کہ شہاز شریف میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے دانش سکول بنایا میں نے پوچھا بیٹی آپ کے ماں باپ کہاں ان کا کہ میری جب میں چھوٹی تھی تو میرے جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئی میرے والد تھے وہ وہ کماتے تھے تو کہنے رکھی کہ ایک دن میں چھٹی کلاس میں یا پانچوی کلاس میں تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی اس نے کہا کہ اپنا جلدی آؤ ہسپتال جانا میں نے کہا خیر ہے کہنے گا کہ تمہارے والد کچھ بیمار ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کہنے گا کہ خادمِ اللہ میں جب ہسپتال پہنچی تو میرے والد سے میں بات نہ کر سکی وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے اور میں یتیم ہو گئی میری دو بہنیں وہ بھی یتیم ہو گئی اس سے چھوٹی تو اس بچی نے کہا کہ جب یہ دانش سکول بنا تو آج یہ دانش سکول یہ میرے لئے چھت کا کام بھی کرتی ہے بہترین تعلیم ہے اور میں رات کو اپنے والدین چہے خواب میں بات کرتی ہوں میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آج یہ دانش سکول مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے باپ کی بات کی لاج رکھوں گی میرے بزرگوں اور نوزمنٹس آتی ہو یہ آپ کا حق ہے یہ کوئی آپ کے پر احسان نہیں پورے پاکستان کے عمام کا حق ہے کہ ان کو عالی تعلیم ان کے بچوں کو ملے ان کو دوائی ملے ان کو علاج ملے ہم نے پہتر سال ضائع کیے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں فل فور اس میں جد جائیں بغیرنا نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی نہ آپ معاف کریں گے نہ خدا معاف کرے گا میرا یہ ایمان ہے بالکل اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس منصوبے کو پر کام کرنا ہے مل کر چاہے وہ سیاسی قیادت ہے چاہے وہ عدلیہ ہے یا افواج پاکستان ہے چاہے وہ وزیراعظم ہے یا چیف جسٹس ہے یا وہ سپا سلار ہے سب کو مل کر پاکستان کی دوڑ میں آگے بڑھنا ہوگا عوام کے ساتھ وغیرنا آپ معاف نہیں کریں گے ہمیں میں ایمانداری سے بتاتا ہوں میں جانتا ہوں اس بات کو میں اس درست میں اب نواز شریف کی قیادت میں پینتیس سال میں ہوں اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے پاکستان میں جو ترقی کا دور جو دوہزار تیرہ میں شروع ہوا اور دوہزار تیرہ اٹھارہ میں وہ ختم ہوا اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور اور مکمل تباہی کے دہانے پہنچ گیا آج ہم نے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اور آئی ایم ایف کے جو پروگرامی یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے یہ مجبوری ہے ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجوہات تھی میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا آپ سب جانتے ہیں لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا اب بارہ تعریف کو آئی ایم ایف کی بورٹ کی میٹنگ ہے انشاءاللہ یہ پروگرام مان سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالی نے انشاءاللہ ان کی دعاوں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا منصوبہ ہوگا ہم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی بھی ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں میں حساق ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں ان کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں ان دوست ممالک کا چین کا سعودی ریبیا کا یو اے ای کا ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع پر کھڑے ہونے کے لیے دیئے اس کا میں اگر آپ کا تفصیل سے تذکرہ کروں تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی میں سپہ سلار کا پاکستان کا آسف منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری مابنت کی سعودی ریبیا سے یو اے ای سے تین ارب ڈالر لے کے دیئے میرے بزرگوں بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ یک جان دو کالب ہوں وہ شیر ہے نا اقبال کا کہ وہ فرد فرد قائم فرد قائم ربط منلت سے ہے تنہا کچھ نہیں یعنی ایک فرد جو ہے وہ خاندان ایک اکٹھا ہو چار بیٹے دو بھائی بیوی بیٹیاں تو وہ اس کی جو اپنا عزت ہے اس کا جو احترام ہے اس کا جو روب داب ہے وہ ایک فرد کے مقابل میں بہت زیادہ ہے تو اقبال کہتا ہے بھائیوں کو سن لیں فرد قائم ربط ملت سے ہے یعنی ملت کا جو ربط ہے ملت سے جو ایک ہے فرد جو ہے اس سے قائم ہے اکیلا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں دریا میں یہ جو دریا سندھ ہے اس میں جو موج ہے دریا کی سینٹر میں کتنی خوفناک ہے جب وہ کنارے لگتی ہے چاہے اس طرف یا اس طرف جہاد بن جاتی ہے تو میرے بزرگوں بس یہی قوت جو ہے اتحاد کی وہ ہمیں انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی تو دانیس سکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیقت تحفہ پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں ہے یہاں پہ تو بس پھر میں انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں جو بجلی جو ہے اس کو آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں بجلی فل فور آئے گی میں جاتے ہی اسلامباد میں اس منصوبی کو برمہ کام کروں گا اور انشاءاللہ میں آپ کے دل پاؤں گا آخری بات آخری بات ایک ایک کالج اس طرف اور ایک کالج اس طرف اس کا میں اعلان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں پاکستان پاکستان قائد عاظم آواز نہیں آئی مجھے پاکستان قائد عاظم نماز شریف موسیقی موسیقی